نمسکار دوستو فلمیٹ ایسن یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے راجیس خنہ اور سبانہ صادق کی ابھی نیس سجی فلم سترو کے بارے میں اور جانیں گے فلم سے جڑے کچھ روچک اور انسنے فیکٹ تو دوستو چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر سیلٹ کر لیں تاکہ نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے فلم سترو یہ کرائی میکسن ڈرامہ فلم ہے جسے پندرہ اگست 1986 کو ریلیز کیا گیا تھا فلم کا نرمان اور نردیشن کیا ہے پرموت چکرورتی نے اس فلم میں اپنی اداکاری کا جادو بکھیرا ہے راجیس خنہ، سبانہ صادق، اصوک کمار، ارون گوویل، پریم چوپڑا، اوم سیوپوری، راج کیرن، انوب کمار، سدھیر، حسن ایمام، گولام مصطفہ اور مائک موہن نے فلم کے گیت لکھے ہیں آنند بکسی نے تتھا سنگیت دیا ہے آرڈی برمن نے فلم کے ایلبم میں ٹوٹل پانچ گانے ہیں جنہیں اپنی مدھور آواز میں گایا ہے کسور کمار، لطا منگیسکر، آسا بھوسلے اور یینڈرو کسور نے فلم کو آئی ایم بی بی کی اور سے دس میں سے سات دس ملو دو کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اور 79% گوگل یوجر نے پسند کیا ہے اس فلم کے بجٹ اور کلیکشن کی جانکاری اپلپد نہیں ہے لیکن یہ فلم باکس آفیس پر ایوریج قرار دی گئی تھی دوستو پتا دیتے ہیں فلم سے جھڑے کچھ انسونے فیکٹ کے بارے میں فیکٹ نمبر 1 یہ فلم 1984 میں ریلیج ہوئی بنگالی فلم سترو کی ریمیک ہے فیکٹ نمبر 2 یہ فلم بھارت بانگلہ دیش سنگیوکت کو پروڈکسن میں بنی دوسری فلم ہے اور اس میں دونوں دیشوں کے کلاکار اور کرو میمبر سامیل ہیں بھارت بانگلہ دیش سنگیوکت کو پروڈکسن کی پہلی فلم آر پار ہے جس میں مِثُن چکرورتی کے ساتھ بانگلہ دیشی ابھی نیتری روجینہ نے کام کیا تھا اور فلم کو سکتی سامند نے نردیشت کیا تھا فیکٹ نمبر 3 اس فلم کا بانگالی ڈبورجن 1986 میں بانگلہ دیش میں بیروہد کے نام سے ریلیج کیا گیا تھا فیکٹ نمبر 4 بانگلہ دیشی فلموں کی جانی مانی ابھی نیتری سبانہ صادق کی یہی ایک ماتر بھارتی یا ہندی فلم ہے فیکٹ نمبر 5 اس فلم میں کئی بانگلہ دیشی کلاکاروں نے کام کیا تھا مکھی ابھی نیتری کے رول میں سبانہ صادق تھیں انی سہایک کلاکاروں میں نوتن، حسن ایمام اور گلام مصطفی کے علاوہ اور بھی کئی کلاکار نجار آئے تھے فیکٹ نمبر 6 راجیہ سخنہ اور نردیشت پرموت چکرورتی کی ایک ساتھ یا ایک ماتر فلم ہے فیکٹ نمبر 7 یہ فلم بھارت اور بانگلہ دیش کے بینر اور موت فلم اور آسیرواد چلچیتر دوارہ سہ نرمیت تھی اس میں دونوں دیشوں کے کلاکار بھی سامل تھے راجیہ سخنہ نے فلم کے نائک کی بھومی کا نبھائی جبکہ نائکہ سبانہ صادق بانگلہ دیش سے تھی فیکٹ نمبر 8 بانگلہ دیشی سنگر ینڈریو کسور نے اس فلم میں دو گانے گائے تھے ینڈریو کسور نے پہلی بار کسی بھارت یہ فلم میں گانا گایا تھا فیکٹ نمبر 9 فلم سبترو کے بعد نردیشک پرموت چکرورتی نے پانچ سال کے لیے فلم نرمار سے بریک لے لیا تھا بعد میں انہوں نے اکشائی کمار اور کرسما کپور کے ساتھ فلم دیدار بنائی جو 1992 میں ریلیج ہوئی تھی پرموت چکرورتی کی آخری فلم اکشائی کمار کے ساتھ 1998 میں ریلیج ہوئی فلم بارود ہے فیکٹ نمبر 10 یہ فلم سال 1986 میں سوطانترتہ دیوس کے اوسر پر ریلیج ہوئی تھی دوستو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو کرپیا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور فلم کی روچک باتوں کے ساتھ ملتے ہیں کسی اور فلم کی روچک باتوں کے ساتھ